دوستو رمن کمار آپ کے سامنے تھیٹر کی کچھ باتیں لے کر زندگی بھر میں نے تھیٹر کیا اور اگر میری زندگی کے بارے میں میں بتاؤ تو سوائے تھیٹر کے اور کچھ نہیں بتا سکتا بتانے کو فلمیں بھی ہیں بتانے کو ٹیلیویزن بھی ہیں لیکن شروع سے انت تھیٹر ساتھ میں ہیں بھینا تھیٹر کی زندگی نہیں کیونکہ میرا دور شروع ہوا میرا لائف بری لائف شروع ہی جب میں نے خالصا کالج میں انٹر کیا اور اس سے پہلے کی زندگی ایسی تھی کالج میں آتے تھے مسنی کرتے تھے شرارتے کرتے تھے کلاس فٹینڈ کرتے تھے میرا دوست آفتارگل وہ بھی چمبو رہتا تھا ہم دنوں ساتھ بھی جاتے تھے ساتھ بھی جاتے تھے ایک دن ہم کو پنا چلا کی کچھ آڈیشنز ہو رہے ہیں اب بھی چلے گئے وہاں کچھ ناٹک کے لئے انول دے آنے والا تھا ناٹک کے لئے آڈیشنز ہو رہے تھے رمیش تلوار صاحب آڈیشن لے رہے تھے ہم بھی بیٹھے آڈیشن لے لیا سیلیکٹ ہو گیا یہ میری زندگی کا ٹرننگ پائے تھا رمیش تلوار صاحب نے مجھے اس پلے میں لے لیا جس کا نام تھا الٹی گنگا کومیڈی بلے تھا ہٹ ہو گیا ہٹ ہو گیا ہٹ ہو رہے کے بعد تعلیم ملنے کے بعد مجھے اچانک لگا کہ یہ زندگی یہ مومنٹ کتنا اچھا تھا جب میں فرقوم کر رہا تھا یہ مومنٹ تو میں نے پہلے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا پھر رمیش تلوار صاحب نے دوسرہ پلے کیا ابتدائع عشق اس میں مجھے لے لیا پھر تو یہ عشق نہیں آسان عشق پر زور نہیں مہنگا سودہ تین مندر مسیح مرزا صاحبہ کتنے ناٹک کیے اور انہیں دنوں میں نے من ہی من میں نے بہت ساری باتیں زندگی میں کی ہوئی ہیں من ہی من بینا کسی کو بتائے بینا رمیش تلوار صاحب کو بتائے میں نے رمیش تلوار صاحب کو اپنا گروہ مال لیا ان کو نہیں پتا تھا لیکن وہ میرے پھر فلوسفر رہے پھر گائیڈ بھی ہو گئے اور انہوں نے بھی جو میرے میں نے کندے میں اس وقت ہاتھ رکھا وہ ہاتھ ہاتھ بھی ہے وہ ہاتھ مجھے آج بھی ساہرہ دیتا ہے تو رمیش تلوار صاحب رمیش تلوار صاحب ناتک کرواتے چلے گئے میں چلا کرتا چلا گیا انہیں دنوں اپٹا نے کمپیٹیشن شروع کر دیا تھا انٹرکولجیٹ میں بتا دو جو بمبے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں انٹرکولجیٹ کے بارے میں جو بمبے میں نہیں رہنے والے لوگ ہیں انہیں بتا دو کہ کی بمبے میں انٹرکولجیٹ کی بہت بڑی بارٹنس ہیں یہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے ایکٹر کے لئے ان دنوں نہ ٹیلیویجن تھا نہ ہی بس فلمیں تو بہت مشکل ہوتا تھا فلموں میں تاکلہ تھیٹر کا ایکٹر بننے کے لئے انٹرکولجیٹ ایکٹر بننے کے لئے اور آپ سوچیں گے آپ دیکھیں گے کیسے کیسے ایکٹر دی ہے مراتی اور گزراتی میں تو ہی ہی ہیں ہندی میں قادر خان ہو بھارت کپور ہو رجیش خنہ ہو سنجیب کمار ہو رمیش تلوار ساگر سندھی ویکے شرمہ کیسے لوگ ہیں جو انٹرکولجیٹ سے نکلے ہوئے ہیں تو ابتہ نے شروع کیا کوئی بھونز وغیرہ سب بند ہو چکے تھے کوئی انٹرکولجیٹ کمپیٹیشن نہیں چلتا تھا ابتہ نے شروع کیا تو رمیش تلوار سام نے کہا بھائی میں تو ناٹک کروں گا نہیں کیونکہ میں تو اورگنائزر کی طرح سے ہوں تو ہم نے پلے کیا جو ارون ٹھککر صاحب نے ٹرائٹ کیا تھا پروین سولنکی کا لکھا ہوا پھر اس کے بعد نیکس ٹھے پروین سولنکی نے خود بھی ٹرائٹ کیا جن کا خود کا لکھا ہوا تھا اسی طرح انٹرکولجیٹ کرتے کرتے اور تھیٹر میں کام کرتے کرتے میں رمیش تلوار کے ساتھ میں ساتھ ابتہ میں جانے گا ابتہ میں جو ہے وہ میں جا کے رسلیٹ کرنے لگا بیکسٹیج کرنے لگا اور رمیش تلوار سام نے نیا فلیشن کیا شدرنج کے مورے اور میں اس میں ایکٹر ہو گیا اور افتار گل جو میرے ساتھ کالج میں تھا اور کالج میں ہی میرے ساتھ جن گیا وہ بھی تھیٹر کرنے لگا انفیکٹ اس کا نام افتار سنگھ تھا افتار گل ہم نے تھی وہ اس کا نام ہے تو وہ بھی ساتھ چلنے لگا وہ بھی شدرنج کے مورے میں میں کاسٹ ہو گیا تو ہم دونوں بیسٹ ہے چمور میں جاتے تھے چمور سے آتے تھے اور جو ہے وہ شدرنج کے مورے میں میں منگل والی کا مور لیا اسے ایک ڈرائیور کا رول مل گیا چھوٹا سا رول تھا کیا اور مجھے کیا ہوا کہ یہ وہ وہ جو انٹرکارڈ کمیتیشن میں نے حصہ لیا تھا اور یہ جو شدرنج کے مورے میں کام کیا مجھے ایک طرف ایک اچھی کاسی رقومیشن مل گئی اس کی وجہ سے دوسرے ناٹکوں میں ایکاست ہوگا اور مجھے ہر نئے کاسٹنگ میں جب میرا نام آتا تھا مجھے اجیب منٹ لگتی مجھے لگتا تھا میں بڑھ گیاں وہاں گے اور جیسے من ویڈاوڈ شایدوز آجر کا خراب میں کھڑے رہنا اور آخری شما میں بھی کسی نہ کسی چوٹے شایر کا رول مل جاتا تھا پیپر ویٹ کر کے ایک پیپر ویٹ کر کے ایک پلے کے آرام سنگھ سامنے دریکٹ کیا تھا اس میں بہت اچھا رول دیا دیا تھا بہت اچھا رول تھا سلوہ آرہ تھے اس میں ساتھ پہ ہنگل سابتے ساتھ پہ اپتا بھی سب سٹالورٹس تھے اس کے بیج میں ایکٹی کرتے ہوئے اور میں کھانسا کالج میں پڑھ رہا تھا اس میں ساتھ پہ ایک دن میں محشت ناسا آئے محشت ناسا بندینوں شوٹنگ چل لہی تھی داک کی فلمدار رجیش کرنا والی یا چوبرا کے چیف اسسٹینٹ ہیں وہ آئے وہ جاپورے جاپور میں شو ہے شترانج کے مہرے میں تمہیں شام کا رول کرتا ہوں میں تو وہ مانگل مالی کرتا تھا شام کا رول میں اوشل بڑا بی اے جونئر میں تھا اس سوے میں کیونکہ بی اے کرنے میں بھی رمیش تلوار صاحب کا بہت بڑا آتا میں بلکل پڑھائی چھوڑ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کو گریجویشن ہونا بہت ضروری ہے تم گریجویشن ضرور کر میں بڑے بے مل سے اگری ہو گیا تھا اور پھر میں نے سبجیکٹ بھی چھوڑا ہندی میں نے کہا چلو ہندی میں ہی بھیے کر لیتے ہیں اور ایک باشا پہ کنٹول بھی رہے گا انگلیس میں تو بہت مشکل ہو جائے گا پنجابی میں کرنے کا فائدہ نہیں ہے جبک مجھے پنجابی آتی تھی گرمکی پڑھنی آتی تھی ہندی میں کر لیتے ہیں تو رمیس طرح صاحب نے کہا کہ وہ شام کرو لے کرو میں تو جمب ہاں جی انہوں نے وہ شوٹنگ کرتے دن دن پر شام کو آتے تھے میرے ہوستل میں میرے کب میں ہوستل میں رہتا تھا کالچا کا رش گئی میرے جو کمرے میں رہتے تھے اور کمرے میں آجاتے تھے اور ہم کمرے میں اسے دوک سارا پرسیاں لگا کے انہوں نے کہا 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 جی وہاں رہتے ہوں گے اچارے یہاں ہوں گے گیتا وہاں سے آئے گی اور اوشا یہاں سے آئے گی اور تم جو ہے یہ ہی ٹالک بولتے ہو ادھر چلے جانا ہے تو ایسے بومنٹ کا اکیلا ساتھ میں رویشتلوہر بس چار دن دن اس لئے کی ہم نے انہوں نے ٹرین میں بٹھا دیا جایپول ہونی ٹرین میں اور شام کا روز میں نے کیا جایپول میں بہت اچھا انفیکٹ ایمہ ستیو جو اس میں لائٹنگ کر رہے تھے ہمارا سیکٹ بھی انہی کا ڈیزائن کیا ہوتا اپٹا کے بہت اہم بڑے کنٹریبیوٹر ہیں تھیٹر میں تو انہوں نے بہت حریف کی اس کے بعد میں میں نے شتران شیاب ہورے پلے میں سارے رول کیے اچارے کا چھوڑ کے میں نے کاتا جی بھی کیا میں نے منیم جی بھی کیا میں نے دو شو کیے مگر ڈرائیور کا کیا ڈاکٹر ستیش بھی کیا سارے رول کیے ان دنوں ایک یونیورسٹی کمپیٹیشن شروع ہوا تھا بلکہ ہوتا ہی تھا ہم کبھی پارڈیس پیٹ نہیں کرتے تھے لیکن اس سال پارڈیس پیٹ کر لیا اور اس پلے کو لے کے ہم لوگ اللہ آباد میں گئے تھے اللہ آباد کا ٹرپ تھیٹر کی زندگی کا میرا سب سے بہتر تھی تبوہ میں رہتے تھے ہم لوگ اور لوگ انڈیا سے ٹیمیں آئیں تھی رات کو مون فائر ہوتا تھا ساری کی ساری ٹیمیں وہاں پہ پرفارم کرتی تھی یہ تھیٹر کا اٹموسفیر اس سے پہلے نہ دیکھا نہ اس کے بعد کبھی آئے کمبار کا تھا وہاں سے واپس آئے کمپیٹیشن میں مجھے فرس پرنس بل کیا تو مجھے راشری پیڈکشن سے پھول آیا کہ فلم ہم بنا رہے ہیں نیو کمر کے ساتھ ہیں ویجے روہ ہیرو ہے ویجے روہ کی پہلی ویلن تھی ابھی تک لانچتی ہوا تھا اور ستین بوز ڈریکٹر ہیں ستین بوز ڈریکٹر ہیں بڑے ڈریکٹر ہیں میں نے تو فولن ہاں کردی انہوں نے کہا دیکھو رول اترہ بڑا نہیں میں نے کہا ہاں جی ہاں 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 انہوں نے کہا دیکھو کومیڈین کا رول ہے میں نے کہا ہاں جی ہاں 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 میرا جواب تھا جو برجی آپ بولو ہاں جی ہاں بس یہ فلم کردی میں نے فلم کی فلم کچھ کھا چلی رہی بہتچی فلم تھی وہ بھی ایک مراتھی پلے اور انہوں نے کہا ہاں وہ بھی دروان چیزی جوڑی مراتھی پلے پہ ہاں فلم بنی ہوئی تھی انہوں نے کہا ہاں مراتھی پلے دیکھنے بھی گیا تھا پھر ایک دن تو بھشتر راستاب آیا انہوں نے کہا کہ کل شوٹنگ ہے تمہاری میری پودے ہاں دیوار میں کل رول ہے دو سین کا وہ تم کرو رہے گا یاد جی وہ پہنچ گیا شرشکور کے ساتھ سین تھا اور نوکری مانگنے آتا ہے دیوار فیلمہ بھی اب بیکیں گے تو میں نظر آوں گا نوکری مانگنے آتا ہے اور نوکری چھوڑ لیتا ہے اس کے بعد کا قصہ بہت پنی ہے بہت ملکی ہنسی آئی گیا آپ کو میں روز ہی شوڑنگ میں جانے لگا میں صبح صبح روح صاحب کے گھر پہنچ جاتا وہ ناشتہ کر جا ہوتے میں کبھی کبھی ان کے ساتھ ناشتہ بھی کرتا تو ان کی گاڑی میں بڑھ جاتا وہ سٹوڈی شوڑنگ میں جاتے میں بھی ساتھ چاہتا جاتا اچھا چونکہ میں رمیش تانوار کے ساتھ کے ساتھ آ رہا تھا تو مجھے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا ایک تو رمیش تانوار چیف آمی سے اسسسٹنٹ ریکٹر تھے اور رسپیکٹڈ آدمی تھے یہ چھوڑا بہت پیار کرتے تھے ان سے بہت رسپیکٹ کرتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کی ساتھ میں کچھ ساتھ میں دائتے میں بہتتا تھا چائی پیر ماتتے میں بھی بہتتا تھے میں بجھے چائے مل جاتی شام کو جب رمیش ہاہر جاتے میں شروتیں ریسل پہ میں ساتھ میں ہو جاتا پہ جاتے پہ بھجے خالتہ گا رائے میں چھوڑتے ہو جاتے وہ اپنا درچل جاتے تو میں دیوار فلم میں سیلف اپوائنٹڈ اسسٹنٹ تھا مجھے کسی نے رکھا نہیں تھا مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی مجھے کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ تم اسسٹنٹ ہو اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں اسسٹنٹ ہو لیکن میں نے اپنے آپ کو اسسٹنٹ مان لیا میں بھی اسسٹنٹ ہوں اس فلم میں کرتے کرتے یہاں پہ فلم ختم ہو گئی تو مجھے لگا اگلی فلم میں مجھے اسسٹنٹ رکھی لیں گے اور تھیٹر تو چلی رہا تھا بلکہ تھیٹر ہی ایک ایسا کارن تھا جس کے کارن میں رمیش طلواز صاحب سے جوڑا ہوا تھا کیونکہ وہ تھیٹر میں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا ان نے جترے میں ناٹک کیے تقریباً میں نے اس میں رول کیا میں نے دوسرا آدمی میں بھی رول کیا جو پلے دوسرا آدمی تھا اس میں بھی رول کیا تھا اور اس کے بعد جو اپنا نوری فلم بننے لگی تھی تو مجھے لگا مجھے نوری میں اسسٹنٹ رکھے تب تب میں گریجوئٹ ہو چکا تھا تو رمیش طلواز نے کہا نہیں تم نوری میں نہیں جاؤ تم فلم اسٹیٹوٹ جاؤ اور میں نے کہا جی میں کیا کرنا ہے فلم اسٹیٹوٹ جا کے جو سیکھنا یہی سیکھ لوں گا آپ کے ساتھ میں انہوں نے کہا نہیں تم فلم اسٹیٹوٹ جاؤ پڑھائی اچھی بات ہوتی ہے ہم تو یہی سیکھیں تم پڑھ لو گریجوئشن تم نے کر لیا ہے گریجوئٹ چاہیے میں چلا گیا فلم اسٹیٹوٹ میں نے کہا جی پیسے کہاں سے آئے گا انہوں نے کہا اس کا بندوبت ہو جائے گا انہوں نے سکولرشپ کا بندوبت کر لیا میرا تو مجھے سکولرشپ ملے لگی تو میں چلا گیا فلم اسٹیٹوٹ لیکن ناٹک کرتا رہا میں ہر سیٹرڈے کو وہاں سے رات کو ٹرین پکڑتا سنڈے کو اپٹا کا شو کرتا اور وہاں سے شو کے بعد سیٹا سٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ جا کے سو جاتا اور صبح پانچ میں سے ایک ٹرین پکڑ کے واپے جاتا اپٹا والے مجھے پندرہ روپے دیتے تھے پانچ روپے ہی جانے کی ٹرگٹ سٹوڈٹ کی وجہ سے کنسیشن ملتی تھی پانچ روپے آنے کی ٹرگٹ اور پانچ روپے کا رات کا کھانا یہ پندرہ روپے میں میں ناٹک کر کے واپے چلا جاتا تھا اور میں نے ایفٹی آئی میں بھی فلم انسٹوڈ میں بھی تھیٹا چھرو کر دیا میں نے اپنے اپنے اکٹنگ کے سینئر سٹوڈنٹ ساتیش شاہ اور یہ بلیب دوان ان سب کو لے کے پلے کیا ہاں لوگ ان پیریس بارن کچ انٹر کو جڑٹ میں یہاں ہو چکا تھا بڑے اچھی کامیڈی تھی فلم کے اوپر لگی ہوئی کامیڈی تھی میں نے وہ ایک اور ایک آنکی کیا ایک آنکی تو بھر پڑے تھے میں نے اور آنکی کیا اور انہیں دنوں میں نے کہانی پڑی تھی کیونکن میں بھی دی سوٹھیں گے تو میں نے کہا اس پر پلے بنا ہوں گا فولنگ پلے میں زندگی کا پہلا ناٹک ڈریکٹ کروں گا اس پر اور میں اسے ناٹک کے طور پر لکھ لیتا ہوں میں نے کولیمبر زندہ آیا کو ناٹک کے طور پر لکھنا شروع ہوں گا لیکن ابھی کمپلیٹ ہو نہیں پایا تھا کترے میں ہمارا لاسٹیئر تھا فائنل اگزام ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا ایک فائنل سکرپٹ سمیٹ کرنی ہے فیچر فیلم کی وہ کر دو اور تو تم پاس تمہارا کورس کو تمہارا اور یہ لاسٹ ڈیٹ ہے میں نے ایک کولمبز زندہ آیا کو سکرپٹ میں کنورٹ کیا اور سمیٹ کرتی میں نے کہا ناٹک تو بلا لوں گا اپنی سکرپٹ کرتی نرندر مورے کی کانی تھی ساری کا میکزن آتی تھی ہندی کی میں نے اس میں پڑھی تھی آ گیا میں واپس آ گیا پھر تیٹر کرتے لکھا تھیٹر کی وجہ سے میں ہمیشہ تلوار کا اسسٹنٹ ہو کرتا تو ہمیشہ تلوار صاحب تین فلمیں سنے کر رہے تھے سوال بصیرہ اور زمانہ مزے کی بات بتاؤں ان تینوں کے رائٹر اردو میں لکھتے تھے اور اردو اسسٹنٹوں میں صرف مجھے آتی تھی میں جو لیتا اپنا سین رائٹر سے سین لینے کی زمیداری میری ہوتی ان دنوں باؤنڈ سکرپٹ نہیں ہوا کرتی تھی رائٹر سے سین لینے کی زمیداری میری ہوتی میں چاویز صاحب کے اگر چلا جاتا سین لاتا گلزار کے آن پی جا کے سین لاتا ساگر صاحب ایک دو دن پہلے دے چلتے ان کو میں بول دیتا تھا کہ یہ سین ہے تو پھر اردو سے ہندی پڑھتا تھا توہاں روک رکھ کے پڑھتا تھا اکیلے بیٹھ کے پڑھنا ہے کیا پرابلم ہے پڑھ کے میں لکھ کے اسے ہندی میں اس کی کوپیاں ملانی پڑھتی تھی ان دنوں کو زیروک سوارا نہیں ہوتی تھی کاربل رکھ کے میں کوپیاں ملانی پڑھتی تھی جو کوپیاں ملانی پڑھتی تھی اور پھر میں لے کے شام تک وہی ہو جاتا تھا کل کے سین ہوتے تھے پھر میں دوبارہ نکل پڑھتا تھا سوپے سوپے تو ان تینوں سے دوستی بہت اچھی ہو اور میں بھی رائٹنگ میں ہاتھ اچھا صاف ہوتا تھا میرا اور اسی دن ایک بار باسور پڑھتا چاہرہے ملے کہ کہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا شام کو تیٹر کرتا ہو اپٹا میں آرے اپٹا میں کرتا ہو باسور پڑھتا چاہرہے خود اپٹا میں نائے تک کر چکے تھے سلی چودری کے دو پڑھے نائٹ کی ایدھوں میں ایک کا نام تھا آپ کیا کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں ایسا کچھ نام تھا دو نائٹک کی ایدھوں میں اور ایک نصیر درزوی شاہ کے ساتھ کیا تھا اٹا میں نصیر نے بھی ایک پڑھے کیا تھا اٹا میں تو وہ باسور پڑھتا چاہرہے میں تک کیا تھا تو باسور پڑھتا چاہرہے نے کہا تم سکرپٹ سمیٹ کرو لائم ڈی سی میں اور میرے پاس وہ کولمبر زندہ ایک اسکرپ پڑھی تھی میں نے جا کے سمیٹ کر دی اور اسکرپٹ پاس ہو گئی طلیب طبل ہمارے ایک دوست تھا وہ پڑھوسر ہو گیا ہم سب ساتھ میں اور راکش شویدی میرا دوست ایف ٹی اے کا افتار گل میرا دوست کاتا اور اس کا دونوں میرے ساتھ میں ہم نے وہ فلم شروع کر دی ساب اپ ٹی اے کے لگے اور میں تو مجھے ربیشت راہاں صاحب نے کہا تم گانے جاوید صاحب سے لے جاوید صاحب سے لے جاوید صاحب نے تو گانے لے لکھے نہیں میں نے کہا کہ شاہری بہت اچھی کرتے ہیں میں نے سنی ان کی شاہری تم گانے ان سے لپاو میں نے ان سے کہا وہ مان گے پھر تو جو چکجید صاحب نے چطرہ غائیں گانے مانے کلدیب صاحب کا میوزک تھا کلدیب صاحب کا میوزک سب پوری ہسٹری ہے انہیں دنوں مجھے آفر آئی یہ جو زندری رائٹ کرنے پندن شاہ اور منجل شاہ آلیڈی کر رہے تھے میں تھرڈ ڈریکٹر تھا ان کو ایک اور آدمی چاہیئے تھا فرج منڈ کے میرے لئے رائٹ کرنے بہت آسان تھا کیونکی 22 منڈ کا ہوتا تھا اپیسوڈ 22 منڈ کا تو ایک آنکی ہوتا تھا میں تو ایک آنکی ڈریکٹ کرتا تھا بان لو اور اوپر سے رکیش بھی دی اس میں کام کرتا دوست میرا شبھی رامدر کے ساتھ تیٹر کرتا تھا سروب سمکت سببت کے ساتھ تیٹر کرتا تھا سب میں جان بے چل ساتیش شاہ بھی افتی آئی سے سب میں اپنی چل ساتھ تیٹر کرتا تھا سب میں نے اس پلے میں بے کام کیا تھا دوست باریس بارنگ اچھ تو تو انہوں نے تھیٹر والے تھے تو ہم سب تکتے ہیں بائیس منٹرہ ایکان کی مناتے تھے تو ہمیں کومیڈی اور شارف جوشی رائٹر تھے افداروگل کا نکر چلنا تھا وہاں پہ یہ یہاں سے کرتے کرتے جب ہم لوگ کرتے تو ٹیلیویشن دیرے دیرے آنے لگا تھا تھیٹر کو تھوڑا توڑا نکسال پچانے لگا بلکہ مراتھی دیروں کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے کیونکہ مراتھی چینلز بہت زیادہ شروع ہو گئے تو آٹھ بجے کا شو پند ہو گیا چار بجے کا شو ابھی ہوتا ہے آٹھ بجے کا شو آج کل نہیں ہوتا تو تارہ آ گیا تارہ کے ہٹ ہونے کی وجہ بھی اکان کی تھا بای چینلز بہت زیادہ اور بائیس منٹ میں کلائمکس لے آتے تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ بائیس منٹ کے اپیزوڈ کو کلائمکس لے تو اپیزوڈ اچھا لگتا تھا پر ہمارے لئے تو ہر روز ایک آنکھی ہوتا تھا ہر آپتے ایک آنکھی ہوتا تھا نیا آنکھی لے لکھنا تو اس میں کافی پھر میں ٹیلیوجن میں بیزی ہوتا گیا لیکن تھیٹر چھوڑا نہیں تھیٹر کرتا رہا پھر شروع ہوا کمرشیل تھیٹر کمرشیل تھیٹر حالانکھی رمیشت رویت جیہ بچنے کے ساتھ زینہ دمان کے ساتھ چتر بنزنہ کے ساتھ ناٹہ کر چکے تھے لیکن کچھ کمرشیل تھیٹر نہیں آیا تھا جس پہ مانسز انوالڈ ہو گیا شروعات کی کوکونٹ گروپ نے جس گروپ کے شکر گزار ہیں ہم اس آج کے شو کے لئے انہوں نے شروعات کی اس تھیٹر کو مانس لیول تک لانے کی اور اس کو آگے بڑھایا راہل بچھر دلی کے فیلسٹی تھیٹر میں انہوں نے اس کو بلکل کمرشیل کر دیا وہ بزنس میں آدمی تھا وہ ایکٹر بھی ہے خود ایکٹر ہے بہت اچھا ایکٹر ہے تو راہل بچھر نے بزنس اور ایکٹنگ جو ہے ساتھ ہمیں شروع کرد ہم لوگ تھیٹر کرنے لگے اور میرے ساتھ ہی اچھا ایک بات بتاؤ یہ میرے دو دوست رمیش طلوال صاحب تو گروہ ساتھ میرے ان سام باتوں میں ساتھ ساتھ بھی تھے انفیکٹ جب پہلا اپی سو تارہ کا میں نے ایک بنایا تھا تو رمیش طلوال صاحب کو دکھایا تھا بھئی دیکھو یہ ہے پتہ نہیں کیا پر بند راہ تو انہوں نے کافی سجیشن بھی دی تھی تو میں نے زندگی میں کبھی کوئی خام نہیں کیا جنس میں افتار گلو اور راکش بیدی نہ کیونک میں دونوں کے ساتھ بہت کام پٹے پل تھا اور دونوں اچھے ایکٹر ماستاپرام مہستے کلتے کرتے کرتے ہیں اگر وہ میرے کسی پوچیکٹ میں نہیں ہے تو کسوب ان کا وہ دیٹر نہیں ایجسٹ کر پائے وہ پیسے نہیں ایجسٹ کر پائے میرا نہیں ہے تو کمیشل تیٹر پیسے ملے لگے پیسے دیٹر سے پیسے ملے لگے اب ہندی تیٹر سے پیسے ملے لگے پیسے ملے لگے پلک کی شو کرو اور شو کے پیسے پیسے ملے لگے دریکشن کے رائٹنگ کے ایکٹنگ کے یہ سب گروپ آئے آگے بڑے حالانکہ میری زندگی کی جو پیلی کمائی ہے وہ تیٹر سے میں نے کالج 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 میں نے ک اس میں ایک سکرپٹ ہے بہت اچھی ہے اسے کرلو اندی میں بولے وہ ہم کہاں سے ملے گی اچھا نیا لڑکا تھا کہاں سے ملے گی اسے ترانسلٹ گون کرے گا میں نے کہا میں کر دیتا میں نے جا کے سکرپٹ ہے وہ دریکٹر کو فون کیا فون کا ہوتا تھا وہ دریکٹر کے پاس چلا گیا اسے کالوج میں جا کے سکرپٹ ہے اسے میں دے دی اس سکرپٹ اٹھا کے وہ نے اس کے کاپی کر کے مجھے دے دیتا میں نے کاپی دیا میں ٹرانسلٹ کر کے تمہیں دیتا ہوں گا میں نے مرادی لڑکا میں مرادی سمجھ دیتا تھا مرادی لڑکا پکڑا وہ پڑھ کے سناتا رہا اور میں جو میں اسے ہندی میں کرتا رہا وہ راتک ٹرانسلٹ کرنے کے مجھے پچاس روائے زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی قبائلیں تھی وہ تھا اڈاپٹیشن مرادی لڑکا ہندی میں تب سے لے کر آج تک میں بہت سارے پلیس کو اڈاپٹ کرتا ہوں انفیکٹ میں نے جتنے بھی پلیس کیے سارے میں نے اڈاپٹی کیے کا اپنا بیو آسا ہے مرادی کا ابھی بے ہی ایسے جی شتر منذندہ سے مدنہ چلتہ اسے اڈاپٹ کیا اپنا دوسرے نادکوں کو اڈاپٹ کیا رونگ نمبر اڈاپٹ کیا مرادی سے اپنا ہیلو زندگی انگلیش سے اڈاپٹ کیا اڈاپٹیشن آف داپپلے ایک م juice جس اٹھا ہے انضاف کر سوral مل 이번 لوگ چھپاتے ہیں کہ میں نے۔ دی ا تیرا اوریجنل دکھا ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ اوریجنل ہی رائٹر ہوتا ہے ایڈاپٹیشن والا تو اسے ایڈاپٹیشن والا اوریجنل سے بڑا رائٹر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس اوریجنل لاتک کو اپنے محول میں ڈھالتا ہے اس کی روح کو قائم رکھتا ہے اس میں چار اچھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ناٹک ہونا ہے اس کو بقاعدہ ویسا کا ویسا لاتا ہے تو سیادہ مشکل کام کرتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کا بھی پلے اڈاپ کرو اس کا نام دے دو اوریجنل کا اس کی وجہ ایک تو مولن گرون بھی ہے وہ بات الگ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ اس کا نام نہیں دیتے تو آپ چھپاتے ہیں کہ میں نے اس کا پلے اڈاپ کیا ہے تو آپ اس کو چینج کرنے کے چکر میں چار باتیں چھوڑ دیتے ہیں جو اوریجنل میں اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناٹک چل لاؤتا ہے اور آپ کا ناٹک نہیں چلتا آپ اوریجنل کا نام دو نہیں نام دینا پرمیشن لیلو نام نہیں دینے کی تیہ کر لو لیکن اڈاپٹ جب بھی کرو ایمانداری سے کرو اڈاپٹیشن میں بہی مانی ہوگی تو اڈاپٹیشن بھولی ہوگی اچاری آترہ نے مہاروچی ماشی کیا اچاری آترہ بڑا وائٹر تھا اڈاپٹیشن کیا ابھی مرادی اپلے جادو تیری ندر کانیٹگرس آپ کو اڈاپٹیشن کیا یہ سب شیخشمیر کی اڈاپٹیشن ہے مہاروچی ماشی تو نہیں ہے سیکشی بڑا لیکن کمیڈی کلاسک کمیڈی چانلیز آنٹ اور اگر ہم اڈاپٹیشن کی بات کریں گے اڈاپٹیشن میں آپ ناٹا کو دوارا لکھتے ہیں لیکن ارجنل کی رو رکھتے ہیں اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ ناٹا اتنا بدل جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس میں سب کچھ تو بدل گیا ہے آپ نے باڈی بدلی آپ نے کائی بدلی آپ نے کائی بدلی آپ نے شکل بدلی آپ نے رو نہیں بدلی رو نہیں بدلی اس لئے اچھا تھا یہ ناٹا اس لئے آپ کا ناٹا بہتے ہیں تو رو تو اس ہی کی ہے تو آپ اگر میں اڈاپٹیشن کی بات کروں اچھا اڈاپٹیشن کی alot میں آپ نے ج کا جو اچھا ہم 被گرم خلص چیز خلص براغ مجھے گز زیادہ ہندوستانی تھیرے میں تھے کچھ کا مجھے گا۔ آزر کا خواب کے نام سے چالیز آن کو اڈپٹ کیا خالد کی خالدہ کے نام سے اور آپ آزر کا خواب دیکھو اوریجنل لگتا ہے اتنا خوبصورت کیا ہوا ہے چالیز آن خالد کی خالدہ اوریجنل لگتا ہے مرچ کٹی کو مٹی گاڑی سپی کی طرح اڈپٹ کیا شکنتلا کو انہوں نے اردو میں اڈپٹ کیا وہ اتنی اڈپٹیشن ان کی زندگی میں ایک ناٹک میں اوریجنل لگتا ہے اتنی بڑی اڈپٹیشن ان کی زندگی میں کہ ان کی اڈپٹیشن کیے ہوئے ناٹکوں کو علیگارڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے ان پہ پی اچڈ ہوتی ہے آپ بیگم کچھ سے آزہدی پہ پی اچڈ کرتے ہیں ایز اے اڈپٹیشن آم تپلے پلے رائٹ سترہ ناٹکوں نے اڈپٹ کیے لے اوریجنل ایک بھی دے لکھا آج اترہ بڑا نام ہے تو اڈپٹیشن آم تپلے ایز نوٹ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے بڑی بات ہے بی پراؤڈ کیا آپ ناٹک کو اڈپٹ کرتے ہیں اور اگر اڈپٹیشن نہیں ہوگی کیوں مراتی تیٹر اترہ آگیا ہے کیوں گزراتی تیٹر اترہ آگیا ہے ہنڈی تیٹر اب تو خیر کمرشل تیٹر ہونے لگا تو ہنڈی تیٹر میں اوریجنل رائٹر تو ہی نہیں اڈپٹیشن ہی نہیں ہم اوریجنل ہی دونگتے رہے مولک مولک اور کچھ ناٹک ایسے ہوتے ہیں جو اڈپٹ نہیں ہو پاتے انہیں نہیں کرنا چاہیے رمیش طرح صاحب میں ابھی ایک پلے کیا مجھے اوریجنل انگلیش کا انام یاد نہیں آیا تھا ہنڈی گر میں اس کا انام تاہ درندے اپٹا کے لئے ہی کیا تھا تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اسے مطلب وہی صوت امریکہ کی کہانی رکھی وہی کپڑے پہنتے ہیں انگلیس طرح کی انگلیس ہی ہیں حالی ہنڈی بولتے ہیں انگلیس کے بجائے ہنڈی بولتے ہیں ان کے نام ایسے پیٹر جیمز ماریا روزی تو میں نے رویس طرح صاحب سے پوچھا میں نے کہا ایک نام بدل دیتے ہیں زیادہ دیکٹیفکیشن ملے گی آڈیونس کی یہ کیا پیٹر جو عجیب سا لگتا ہے پیٹر تم کھانے سے پہلے ہاتھ دونا پسند کرو گی تو یہ کچھ آٹی بھی شکل ملے کیا ہے انہوں نے کہا بڑی اچھی بات انہوں نے کہا کیا ہے جو عجیب سا لگتا ہے جو عجیب سا لگتا ہے تو اس لئے اس کو اسی جگہ رکھنا پڑے گا اس لئے ٹائم فریم میں رکھنا پڑے گا اس جگہ اس ٹائم فریم میں رکھنے کے لئے جو عجیب سا لگتا ہے ہم ناٹک تو ہندوستان میں نہ لے کے آئے ہیں خالی ہندی میں ناٹک کریں لیکن وہاں کا ناٹک کریں وہاں کے مول پر ناٹک کریں یہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے اتنی سمجھ ہونا بہت اچھی بات ہے اور کسی بھی ناٹک بھر کسی کو بھی ناٹک کو اڈاپٹ کرنے کے لئے اتنی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ناٹک اڈاپٹیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے تو دوستو میں الاپ چکا اپنی بیر بھی اب آپ میں سے اگر کسی کو کچھ پوچھ رہا ہو تو نہیں ہے نہیں تو اگلا سیشن چھ بجے سونر مانسنگ ہے وہ رہیں گی آپ کے ساتھ آپ ان کے بھی انموبوں کا فائدہ اٹھائیے تھیٹر میں بہت زیادہ کیا ہوا ہے تو کچھ ہے سوال تو آپ لکھ سکتے ہیں ادھر اور اس ہم لو اشکار ہو لے سلوہ 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 آپ تھی یہاں پہ اممہ بھی ہماری سلوہ آرہے ہیں کو ہم اممہ بلاتے ہیں یہ بھی ایک عجیب سا قصہ ہے ہم شو کرنے جا رہے تھے ناکپور اچھا گئے تو ریزرڈ ٹکٹ میں تھے آپ واپسی میں آتے ہوئے انرزرڈ تھے واپسی میں انہوں نے ریزرڈیشن کرائی ہاں جی کربائی ہوئی ہے بولی ہوئی ہے فلانے کو کہا ہوا ہے تو واپسی میں پتا چلا ہمیں ریزرڈ انرزرڈ ہی ہے بے میرے ساتھ وہ بنسی تھا پر ہم لوگ ایسا لیٹے ہوئے ٹرین کے اندر انرزرڈ میں ہیں اپنے باتروم کے آماز میں چوچو رہے ہوئے سردی میں کوئی تیاری کر کے کہے نہیں تھے ہم تو ہمیں لکٹر کا ریزرڈ ہے تو کمبل مل جائے گا واپسی میں واپسی میں ریٹے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اممہ جو ہے ایک اممہ رول کرتی تھی گیتا کا وہ سب کو کسی کو چادر اڑا رہی ہے کسی کو کمبل اڑا رہی ہے کسی کو جو ہے وہ اپنا ہم 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 تو بنسی دھا پر نے کہا یہ کام ایک ماں ہی کر سکتی ہے تو سروا ہےحرہ جو اُبربہ ہمارے آس پاس ہی توڑی سی بڑی ہے وہ ہماری اممہ ہو گئی آج تک حضریا اٹھا اسے اممہ کیا تھا رشنی دوسری پوچھے گجراتی میں اٹرپشن کرنا ہو تو کونسا ہنڈی ناتک کر سکتے ہیں ہنڈی ناتک اورجنل جو ہے گجراتی میں کرنے کے لیے ہنڈی سے اورجنل کم ناتک ملے گے ماراتی سے زیادہ ملے گے تمہیں چوئس زیادہ ملے گی ہنڈی میں جیسے مول ناکیش کے پلیز ہیں یا شانتی مرہترا کا ایک ناتک ہے ایک اور دن ہم نے اکانکی کیا تھا نرسی مونجی کالیز سے افتا میں اسے ٹوفی بھی ملی تھی بہت اچھا پلی ہے فیملی کا ناتک ہے اسے فولنکٹ پلی بھی ایڈاپٹ کیا سکتا ہے اور ایک آنکی کی سکپٹ میرے پاس ہے مجھے اریجنل ملنے لیے آج کیا وہ پوچھ رہیے کہ کیا آپ ایک آنکی سے کر سکتے ہو تو اچھا ہے ایک آنکی شیئر کر سکتا ہوں میں بالکل کر سکتا ہوں میرے پاس ہے وہ سکپٹ مجھے آپ ای میل کریں گی تو میں جو آپ کو وہ ایک آنکی بھیج دوں گا وہ شاندی میں رہتی ہے آپ ان کو فون کر لیتا ہوں دوسرا رامان اوچہ نے سجیس کیا ہے کہ آتھے ادھورے اسے مانب ماترہ ادھورے جی وہ ایک ہندی بلے ہے ہندی بلے ہے ہاں آدھے ادھورے وہ بھی گھجراتی میں ایڈپٹیشن کیا ہوا اور زمین مونشی شیئر کر دے درامیر بھارتی درامیر بھارتی کے بہت اچھے ناٹک آندہ یوگ تو خیر ہے ہی اچھا باقی زیادہ ناٹک نہیں ہے مول ناکش کے کابی ناٹک ہے اور سفدیش دیپک کے کابی ناٹک ہے انفیکٹ مراتھی میں ہندی میں ناٹک تاج محل کا ٹینڈر بہت اچھا ہے ہم اپٹا کی طرح سے کرتے ہیں وہ گھجراتی میں میرے خیال سے نہیں ہوا ہے اور وہ تو ایسی پھولکٹ پلے ہیں کشمکش جو ہے وہ رمیش تلوار جو کرتے ہیں ہندی میں وہ بیگولی سے ہندی کیا ہوا ہے بہت اچھا راٹہ گھجراتی میں کرنے کے لئے بہت اچھا راٹہ اور تشاہ سٹی کا ایک قویشن ہے اچھا راٹہ اچھا راٹہ 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 اور اچھا راٹہ 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 بہت اچھ م Lagoon راٹہ نوام راٹہ راٹہ اور کے لئے ساگر ساہدی راٹہ دو لوگوں کو بہت مانتا ہوں انہوں نے بہت اچھا اٹریبوٹ کیا ہوا ہے ساگر صدی نے کم لکھا لیکن نے لکھا بہت اچھا جو لکھا ہے کونٹیمپریلی میں دیکھے رمیش اپادیائے ہیں سردیش دیپک ہیں اور اشوکلال ہے بہت اچھا میں نے ان کا پلے ابھی ایک معمولی آدمی اٹک لے یہ آتا ساگر کرم جی کا سوال ہے کہ آپ کو کوئی پلے بٹا ہے جو فلم اور ٹیلیویشن سے ایڈاپٹیڈ ہو فلم یا ٹیلیویشن سے ایڈاپٹیڈ ہو لیکن پلے میں تو بہت فلمیں بنی ہیں پلے میں تو بہت فلمیں بنی ہیں جو پہلے ناتک تھے جیسے دند بنی جیسے اتافات بنی یہ سب پہلے پلے تھے اوڑیجنل نی آٹک پلے تھے اور فول ہولی وڈ میں بہت بنی ہیں اور فلم پہ ایک ناتک میں نے ابھی بنایا ہے ایک فلم تے اگمیر برگوین کی آٹم سناٹا انگریڈ برگوین نے اس میں ایکٹنگ کی تھی اور انگریڈ برگوین اس کا ڈریکٹر تھا آٹم سناٹا ماں بیٹی کھانی ہے اسے میں نے ایک پلے کے روپ میں ایڈاپٹ کیا ابھی فلم سے وہ فلم میں نے ایف ٹی میں لے کی تھی فلم اسٹوڈ میں لے کی تھی اور سویس فلم ہے انگلیش فلم نہیں ہے سب ٹائٹل کے ساتھ آتی ہے اور یہ کچھ بیٹھا ہو جائے میں نے پلے کیا سودھا چندران اور ردیما بیدی راکیش بیدی کی ڈاٹر ہے وہ الگ بیت ہے اتفاق کی بات ہے ایکٹرس بہت اچھی ہے راکیش بیدی کی ڈاٹر ہے اس لئے اچھی ایکٹرس نہیں ایکٹرس ہے ہی اچھی تو ردیما بیدی ہے اس میں یہاں سوڈا چندران چندرانی کو پلے کی بھی تھی ایسی ایک تو میرا ہی ، بہت حکم چھے رون ہے ایسی ایک تو میرا ہی ایکسامل ہے جو فلم سے پلے پر راپٹ کیا ہے واقع بہت سار ہی ایسی فلمیں جو پلے کے پر راپٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے آسکار آج ہی جانجہ کی دوسریم اگرام شکریہ رہو جانگیر رہا دی آپ کا اندبی رہا دی رہا دی چھوٹے رہا دی چھوٹے رہا ہے جیسے ہوتے پر رہے ہیں آہ اندبی رہا دی چھوٹے رہا ہے بہت اچھو رہا ہٹے کے دنیا ہے اور اندبی رہا دی چھوٹے رہا ہے اور وہ میرا رہا ہوں رہاں تکا بولی ہے میٹا بچھا ہے روک ساتھ ساتھو ہم 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 چھا جا رہا ہے کہ آپ کا سب سے موسیقی میرا چھترانچ کے مونے اور رونگ نمبر رونگ نمبر رونگ نمبر ایک ایسی کومیٹی ہے جسے جس میں پیس ہے جس میں ایکٹر کرتے کرتے ہم نے لگتے ہیں چھتا ہے ناٹک اور ہاستے ہاستے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور میں خود جتنی بار دیکھتا ہوں کتنے ہم ہم لوگ 48-49 چھوز کر چکے ہیں اب تک ہم ساٹھ ساٹھ پیزر کر چکے ہوتے ہیں اگر یہ لوگ ڈاون نہ ہوتا بارہ شو مارے لائن اپ تے فیلسٹی تھیٹر کا ڈلی کا بہت وہ میں نے ایڈاکٹی بھی کیا مرائٹی سے اور میں نے ایڈاکٹی بھی کیا اس میں دلناز ایرانی ہے بہت کمال کے رول میں کیشو اور مرچنٹ ہیں اور راکیش بیدی ہیں جیدیمہ بیدی ہیں راکیش اور افتارگل تو ہیں ہی ہیں دل اور دلناز نے بہت اچھا ہے اور راہل بچھل خود ہیں ہی دل میں Gröchke اٹھاکٹی جی ہے ybaے بہت اپنی لوگ پر ہست کن راکیش اللہ اپتاراں کرنا جی ہے یہ راکیش stems آپ کا فیک معمیوں راہل ہے مغیوں راڑ ہیں نعم راکیش رسالہ بہت این موسیق Subscribe موسیقی ؟ نعم موسیقی 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 It's a comedy of extra w Teder affair Is it a comedy of error also I don't call it comedy of misunderstanding I call it comedy of wrong understanding آپ کی زیاد کو غلط سمجھ لیتے ہیں آپ غلطی سے غلطی سمجھ لیتے ہیں آپ میں سامنے چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو غلطی سمجھی جا سا ستی ہے تو اس سے رونگ اندرسٹیڈنگ کامیڈی اف رونگ اندرسٹیڈنگ موسیقی